اوپر سے اللہ فرمائیں گے بیماری کے بغیر پکانے توڑنے چھیلنے کے بغیر کھاتے جاؤ اور اللہ حضم کرتا جائے رہا اور کھانے کے مزے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں توفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اندرانی کی اجازت لے گا کہ میں اندر آجاؤ وہ کہے گا آجائے وہ آئے گا وہ کہے گا میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لئے گفت آیا ہے وہ ایسے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا ایک پھل پڑا ہوا وہ کہے گا اے بھیجے اللہ نے کہا یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھلو شاید وہ کوئی بھورشہ ہوئے تو وہ ایک ٹھکڑا نکال گے موہ میں رکھیں گا وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لئے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکل ہو اب کیا ہوگا وہ ایک یوں لکمہ موہ میں رکھے گا ایک اس کا ایک کاش اس کا ایک ٹھکڑا موہ میں ڈالے گا یا ڈالے گی اگر اس کی جنت میں دس کروڑ قسم کے پھل ہیں یا دس لاکھ قسم کے پھل ہیں اس ایک چھوٹے سے ٹھکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے گا دس کروڑ ذائقے محسوس کرے گا دس لاکھ ذائقے محسوس کرے گا پرندے آئیں گے پرندے گھیر لیں گے کہیں گے پرندوں کا قد ہوگا اونٹ کے برابر پرند اگر بیٹھ جائیں گے کہا حضور اب مجھے کھائیں وہ تو کہے نہیں نہیں اسے نہیں اب مجھے کھائیں یہ کیوں ہو رہا ہے موت کوئی ہے اب یہ کھایا جائے گا نہیں یہ پھر زندہ ہو جائے گا موت کوئی ہے ایک پرندہ بیچ میں کہے گا آپ ان سب کو چھوڑے اب مجھے کھائیں وہ کہیں گے کیوں تیری کیا خصوصیت ہے وہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی اور سل سبیل چشمے کا پانی پیئے ہے تو اس کے ستر ہزار پر ہوں گے اس پرند وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلائے گا تو ہر پر میں سے کھانی کی ایک ڈش تیار دونوں کے سامنے پیش کر دیئے گی بیگم صاحب مہین صاحب سامنے ڈش ستر ہزار ڈشز ایک پرندے سے اللہ نکال کر کھلائے گا ایک بددو آیا کہنے گا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے آپ نے کہا ہوں گے لیکن ہوا میں اڑیں گے زمین پر نہیں چلی دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہوں گے آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہوں گے ہوا میں اڑیں گے ایک بولا یا رسول اللہ خجور ہوگی خجور خجور ہوگی آپ نے کہا ہاں ہوگی لیکن خجور کا دانہ مارا ہاتھ لقبہ ہوگا مارا ہاتھ ایک بددو بولا یا رسول اللہ جنت میں سہرا ہے آپ نے کہاں سہرا بھی ہے لیکن ریت کا نہیں مشک اور یاکوت کا سہرا ایک ودو بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی بھی ہے لیکن ان کے لئے جو دنیا میں نہیں سمجھ اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے بچایا وہ شیطانی نغموں سے بچایا آپ نے کہاں ہے جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے فیض وہ کیا فیض دے گا اس کے لیچے جنت کی لڑکیاں اللہ کھڑی کریں وہ درخت وہ ایک ہوا ہے اس کا نام ہے موسیرہ وہ اس کو ایسے حرکت دے گی اس کے پتے اور ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں گے اس ٹکر سے اس درخت سے دھنے نکلیں گی دھنے اس کیاں سے جنت کی لڑکیوں کو کہے گا پھر وہ مل کر ان کا سر ہوگا اور درخت کی لے اور دھن ہوگی یہ سر ساز ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑ رہاں کہ یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا اور درخت کا میوزک مل کر یہ ستر برس کا پہلا نغمہ اللہ اپنے بندوں کو سنائے گا پہلا گی ستر سات سنتے رو مزے لیتے رو سنتے رو مزے لیتے رو چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے سلام علیکم اب یہ ہے اصل گوڈ آف آنر وہ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم یہ کہیں گے یار تو اسے سانو سلام کیوں کی تھی جاندے ہو اسی فرشتے ہیں اسی بند ہیں مجھے آپ لوگوں نے دنیا میں سبر کی زندگی گزاری تھی آج اس کے سلے میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم آپ کو سلام سلام قولا من رب الرحیم میرے بندوں آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے پھر اللہ فرمائیں گے خوش ہو یا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں آپ نے وہ دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں اب سوری جنت اللہ پر جب نظر پڑے گی ہمارا شہر بھول جائے گی تو اللہ کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے عالی چیز دوں پریشانوں پر کہیں گے سب کچھ تو دے دیا اور آپ کیا دینا چاہتے ہیں اب میں تمہیں اس سے عالی چیز دوں کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا آپ کبھی ناراض نہ ہو یہ سارے جنت ہی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی اللہ کہیں گے کرو کہیں گے ہمیں پتا ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت ہم نے جو سجدے کی ہے بڑی غفلت کے سجدے کی بن دیکھے کی ہے آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں اجازت دیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرہ دینار کرتے ہیں میرا اللہ کیا فرمائے گا اب کیا ہے اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں اور میمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف جو کور سے نہیں ہے بس دکھو دیو بس دکھو دیو